انتناک راجوری پارلیمان اس سیگمنٹ کے لیے کاؤنٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس بیچ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو کہ کیڈیڈیٹ ہے جمہور کشمیر اپنی پارٹی کے زفر اقبال منحی صاحب منحی صاحب خیر مقدم ہے آپ کا چونکہ کاؤنٹنگ کا پروسس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ایسے میں کیا امید ہے آپ کو امید پہ دنیا قائم ہے ہر شخص کو اچھی امید رکھنی چاہیے تو میں بھی امید رکھتا ہوں کہ اچھا ریزلٹ مصبت ہوں گے اور اچھے ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے ووٹنگ میں حصہ لیا ہے آپ کی بار تو ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت ایک بار پھر اپنی جڑے پا کھڑ رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر الیکشن فیر ہوں فری ہوں لیول پلئنگ فیلڈ ہو اور جو کنڈیٹ میدان میں ہوں وہ بھی ایجنڈا سے باہر نہ جائیں تو پھر اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے تو باقی جیت ہار لگی رہتی ہے میں آپ کو یہ کہوں کہ یہاں بیس کنڈیٹ ہیں ظاہر سی بات ہے ایک نے جیتنا ہے تو انیس لوگ نے تو مطلب لیکن اس کا مطلب وہ نہیں کہ وہ ہار گئے انہوں نے بھی لوگوں تک پہنچے تو ان کو بھی لوگوں نے ووڈ دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے جسے ہمیں اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے تو جس طرح سے ہم نے بھی دیکھا کڑی محنت کی آپ نے ووٹران کے پاس آپ گئے یہاں تک کہ راجوری پونس جو بیلٹ ہے کنڈیلا کے ہیں تو وہاں پر بھی آپ گئے تو ایسے میں کس طرح سے آپ کامیاب لگ رہا ہے آپ کو کیا ہو گئے کہ ووٹران آپ کی طرف راگب ہو چکے ہیں اور دوسرا جس طرح سے جو ریشیڈیولنگا پولز اس سیٹ سے کی گئی تھی تو اس میں بھی آپ پیش پیش تھے تو ایسے میں پورا اگر گراؤنڈ دیکھیں گے تو کیا لگ رہا ہے ایک بات ہے یہ کانسونسی جو ہے انفارچونیٹلی جب یہ کانسونسی بنائی گئی ہے تو ان لوگوں کے ذہن میں نہ جانے کیا تھا یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی گائر دانشمندانہ فیصلہ ہے تو میں حکومت سے ہمیشہ یہ کوشش کروں گا کہتا رہوں گا تو اگر جیت حاصل ہوتی ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب تو پھر اور بھی زور لگاؤں گا کہ اس کانسونسی کو الگ کیا جائے رجوری پونچ پیر پنجال رینج کا یہ حق ہے کہ ان کو الگ کانسونسی ہو انتناک کلگام اور شعفیان پر ایک الگ کانسونسی ہو اس میں اتنے لوکیشنل ڈس آڈونٹیجز ہیں اتنے ہزارز ہیں کہ ان سب کو کیٹر کرنا ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے تو میں نے اس سارے میں بڑی کوشش کی لوگوں تک پہنچنے کی تو جہاں ہم پہنچے وہاں ہماری بات بھی پہنچی لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم رورل ایریاز میں جائیں پہاڑی ایریاز میں جائیں گاؤں گاؤں کریا کریا جائیں تو جب تک لوگوں کے پاس بات پہنچے گی نہیں تو لوگ آپ کی طرف راگب کیسے ہوں گے پھر ہماری یہ بھی دیکھئے کہ ایک نئی جماعت ہے دو چار سال کی عمر ہے ابھی کانڈر ہمارے پاس اتنا نہیں ہے اس کے باوجود الحمدللہ میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی بات واضح طور پر لوگوں کے سامنے اپنا پروگرام اپنا منیفیسٹو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جو مجھ سے یا میرے ساتھیوں سے ہو سکتا تھا انہوں نے کوشش کی ہم عوام کے فیصلے کو قبول کریں گے جو بھی ہوگا ہمارے حق میں ہوگا تب بھی خدا نہ خاصتہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا تب بھی تو ایکزٹ پول کی اگر ہم بات کریں گے تو جمعہ کشیر اپنی پارٹی کو ایکزٹ پول سے میں جو ہے مستثلہ رکھا گیا ہے جیت سے تو کس طرح سے آپ ریکٹ کریں گے ان ایکزٹ پول سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں اب نہ اس ریکشن کی کوئی اہمیت ہے تو نہ کوئی کیونکہ ایکزٹ پول ہو یا ایکزیٹ پول ہو اس کی کوئی اہمیت اب نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب معاملات سامنے آ جائیں جب نتیجہ آ رہا ہے تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں اس پہ ریکٹ کرنا یا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے لیکن ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایکزٹ پول کبھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص پیٹرن پر لیے جاتے ہیں کل سے آپ دیکھ رہے ہیں چار دن سے یہاں گامہ ہے اس کو لے کر ایک پارٹی خوشیاں منا رہی ہے دوسری پارٹی اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے میرا اپنا یہ اصول ہے کہ جب آپ نے اپنی محنت کی آپ کا کام ختم ہو گیا آپ تقدیر کے ہاتھ میں چلے گئے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی جس طرح سے لگاتار یہ دعویٰ کرتی آئی تھی کہ ہم بیک کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کو اور اس سے کوئی فائدہ ملا ہے آپ کی پارٹی کو دیکھئے انہوں نے بیک کتنا کیا بیک کتنا نہیں کیا فائدہ کتنا ملا یہ ساری چیزیں الیکشن کے بعد ہی بتائی جائیں گے لیکن جس میں نے پہلے بھی کہا اگر کسی نے ہمارا سپورٹ کیا ہم اس کے شکر گزار ہیں تو یہ تھی زفری خوال منحاز جن کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد ہی جو ای بی ایمز جب کھلیں گی تو تب ہی جا کے یہ فیصلہ سامنے آئے گا کہ کون کس کو مات دینے میں کامیاب ہوگا اور فیلحال کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا نیوزیٹین کے لیے انتناک سے مدصر قادری